اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرنٹس بیلکم ٹو اصرا پبلک سکول میں ہوں عمران قاسم آپ کا فیزیکس ٹیچر اور آج ہم سبجک فیزیکس کا یونٹ نمبر فور جس کا نام ہے موشن ان فورس اس کے لیسن نمبر ون کا پہلا پارٹ جو ہے آج ہم سٹیڈی کریں گے اس پہلے پارٹ کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ فورس کیا ہوتا ہے نیوٹن کے فرسٹ اور سیکنڈ لوگ کو ہم دیکھیں گے اور انرشی کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیفائن کریں گے اس کی کچھ اگزیمپلز کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو آج کے جو ہمارے لرننگ اوبجیکٹیوز ہیں تو انشاءاللہ اس والے لیسن کے اس پارٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ایپل ہو جائیں گے کہ ہم لوگ انڈرسٹینڈ کر بائیں کہ فورس کیا ہوتی ہے اور نیوٹن کے فرسٹ اور سیکنڈ لوگ کو ہم ان دونوں پارٹس کے اندر انشاءاللہ ہم کور کریں گے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کو بھی ہم دیکھیں گے کہ نیوٹن فرسٹ لوگ کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں سیکنڈ لوگ کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں اگزیمپلز کے ذریعے سے ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اور آخر میں ہم کچھ نیمیریکلز کریں گے جس کی مدد سے ہمیں فورس ایکسلیریشن اور ماس وغیرہ کیلکولیٹ کرنا آ جائے گا تو شروع کرتے ہیں اس چپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے جو پریویس چپٹر ہے اس سے ہم دو کوششن یہاں پہ بس ریس کر رہے ہیں آپ سے کہ موشن کیا ہوتا ہے جب کوئی باڈی اپنی سراؤنڈنگ کے لحاظ سے اپنی پوزیشن کو چینج کر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ باڈی موشن میں ہے اچھا تو بچوں کیا بتا سکتے ہیں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے کسی باڈی کے اندر موشن پیدا ہوتا ہے ہم وہ ہے فورس اب کیا آپ جانتے ہیں کہ فورس کیا ہوتی ہے what is فورس نہیں چلیے آج کس میں جان لیتے ہیں فورس جو ہے بسکلی یہ ایک ایجنڈ ہے جو کہ کسی بھی باڈی کے اندر اگر وہ باڈی روکی ہوئی ہے تو اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے یا چلا دیتا ہے اور اگر کوئی باڈی چل رہی ہے تو اس چلتی بھی باڈی کو فورس جو ہے نا یا تو روک دیتا ہے یا روکنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری لفظوں میں ہم پوش اور پل کو بھی فورس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو باز اوبجیکٹس جو ہے وہ پوش اور پل کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہٹائے جا سکتے ہیں جبکہ باز اوبجیکٹس پہ ہم فورس لگانے کے باوجود بھی جو ہے نا انہیں موف نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے تو فورس ہے نا ایجنڈ ہے جو کسی باڈی کو موف کروا دے گا یا کروانے کی کوشش کرے گا یا چلتی بھی باڈی کو روک دے گا یا روکنے کی کوشش کرے گا اسی طرح کہ جو دوسری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سپرنگ کے ساتھ نا ایک ویٹ ہنگ کیا ہے اور ویٹ بڑھتا جا رہے تو سپرنگ جائے نا وہ سٹریچ ہوتا جا رہے تو یہاں سے فورس کی ایک دوسری ڈیفنیشن بھی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ فورس جو ہے کسی بھی باڈی کے اندر دسٹورشن کیریٹ کرتا ہے یا کیریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی اس کی شکل میں بگاڑ پیدا کرتا ہے یا بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے اسپرنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسپرنگ کے اوپر جب فورس اپلائی کی گئی تو اس کی شکل جو ہے نا چینج ہو گئی تو جو شیپ میں چینج آنا ہے نا اس کو ہم دسٹورٹ کا ورٹس کے لئے ہم استعمال کر رہے ہیں اب یہ جو فورس ہے نا اس کا ایک فورملہ بھی ہے جس کی مطل سے ہم جو ہے نا فورس کو کیلکلیٹ کر سکتے ہیں تو نیوٹن کے لاؤز کے اکورڈنگ یہ فورملہ ہوتا ہے f is equal to m a f کا مطلب فورس ہے m کا مطلب mass اور a کا مطلب acceleration بالکل اسی طرح سے فورس کیونکہ فیزیکل قانٹیٹی ہے تو اس کا کوئی unit بھی ہوگا کیونکہ فیزیکل قانٹیٹی کو major کرنے کے لئے unit required ہوتا ہے تو اس کا جو SI unit ہے یعنی System International کے اندر جو فورس کا unit ہوتا ہے وہ ہے نیوٹن اور یہ جو نیوٹن ہے یہ equivalent ہوتا ہے kg m per second square kg mass unit اور m per second square acceleration کا unit ہے جیسے ہم unit number 2 میں پڑھ چکے ہیں اور یہ drive unit ہے ٹھیک چلیے تو اب ہم جانتے ہیں newton کے جو laws ہیں اس میں سے ہم newton کے first law کو دیکھتے ہیں newton کا first law ہمیں کہتا ہے every object continues its state of rest or of uniform motion in a straight line and ہر object جو ہے ن اپنی حالت کو برکرار رکھتا ہے چاہے وہ رکا ہے تو وہ رکا رہنا چاہے گا اور اگر وہ uniform motion کے اندر ہے تو وہ ہمیشہ اسی motion میں رہنا چاہے گا unless it is acted upon by external force جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ایک بیرونی force ایک external force جو اپلائے نہیں ہوتی which change its state of rest اور uniform motion اور وہ external force ہوگی جب وہ body کے اپلائے ہوگی تو body کی state change ہو جائے گی یعنی وہ rest میں ہوگا تو rest میں نہیں رہے گا یا اگر uniform motion میں ہوگا تو اب uniform motion میں نہیں رہے اور یہ external force کی وجہ سے ہوگا اگر external force نہ ہو تو body اپنی حالت کو بدلتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ایک block ہے وہ رکا رہنا چاہ رہا تھا لیکن ایک آدمی جو ہے جب اس کے اوپر external force لگاتا ہے تو یہ block جو ہے یہ move کر رہا ہے اگر 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 بیٹھا شخص بیٹھا رفتار اور آدمی رفتار سیم ہے بیٹھ جانا وہ رک گئی ہے وہ اس کو روکتی نہیں ہے یعنی کچھ external forces ہوتی جیسے اگر دیوار کی مثال لے لیں اگر یہ دیوار نہ ہوتی تو یہ بائک مستقل چلتی رہتی فرکشن نہ ہوتی جس رگڑ کی قوت کہتے ہیں جو روڈ اور ٹائرز کے درمیان میں لگ رہی ہوگی اگر یہ forces نہ ہو تو یہ بائک مستقل چلتی ہی رہے گی ٹھیک ہے تو ہر body اگر وہ rest کی حالت میں ہے تو rest کی حالت میں رہنا چاہتی ہے اگر وہ motion کی حالت میں ہے تو motion کی حالت میں رہنا چاہتی ہے تو یہ law ہے اس کو ہم کہتے ہیں Newton's law اب Newton's law اس سے ہمیں دو conclusions ملتی ہیں پہلا اس کا result ہوتا ہے کہ force وہ agent ہے جو کہ کسی body کے اندر state کو change کرنے کے لیے involve ہوتا ہے جو کہ اس کے second part میں ہم نے دیکھا اور جو اس کا پہلا part تھا اس میں بتایا تھا کہ her object اس کے پاس oppose کرنے کی property ہوتی ہے یعنی change کو oppose کرنے کی اس کے اندر ability ہوتی ہے یعنی کوئی body rest کی حالت میں ہے تو rest کی حالت میں رہنا چاہے گی یعنی اگر آپ ہلکی بھلکی force اس کے اوپر لگائیں گے تو body rest کی حالت کو continue رکھے گی اس کا inertia اب inertia ہے کی اس کو اگر properly define کریں اس کو اردو میں ہم جمود کہتے ہیں جم جانے سے یہ لفظ نکلا ہے property of matter matter کی وہ property by virtue of which جس کی وجہ سے an object resist a change in its state of rest or motion جس کی وجہ سے کوئی بھی object جو ہے نا اپنی حالت سکوت یا متحرک حالت کے اندر resist کرتا ہے کسی بھی change کو کسی بھی تبدیلی کو ہونے سے اپنے آپ کو روکتا ہے اپنی حالت میں کسی بھی تبدیلی کے آنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ property ہے matter کی اس property کو ہم inertia کہتے ہیں جانے یہ ایک wheel ہے اس wheel کو اس hamster نہیں move کروایا ہے اور اب یہ wheel جانے constant velocity کے ساتھ اگر یہ wheel move کر رہا ہے اور اگر یہ hamster move کرنا چھوڑ دیتا تو کیا ہوگا لازمی طور پر وہ گر جائے گا دیکھ بھی رہے ہیں آپ لوگ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب یہ wheel move کر رہا ہے تو hamster بھی move کر رہا ہے اور hamster کی رفتار اور wheel کی رفتار برابر ہو گئی ہے اور اگر اب یہ hamster رکھ جاتا ہے تو wheel continue ہے نا اور اس کی body بھی جائے نا کیونکہ وہ wheel کے ساتھ ہی attach ہے تو اس body بھی موشن move کرتا رہے اور اس کو چوٹ لگ سکتی ہے اور یہ اس ہی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی چلتی بھی گاڑی میں سے اتر جائیں تو اگر گاڑی چل رہی ہے اور آپ اترنے کی کوشش کریں تو آپ ساکت حالت میں نہیں رکھ سکتے بلکہ آپ کو اب آپ کی body رکھ چاہ رہی ہے لیکن inertia اس کو رکھ نہیں دیتا وہ اس کو oppose کرتا ہے اس کو continue رکھ چاہتا ہے جس کی وجہ سے آپ گر جاتے ہیں اور ایسی ہی کچھ اور بھی conditions ہم دیکھ سکتے ہیں inertia جو ہے اس کے اوپر بھی کچھ factors ہوتے ہیں جس کے اوپر inertia depend کرتا ہے تو inertia کو factor ہے وہ ہے mass جس body کے اندر بھی inertia پایا جا رہا ہے اگر اس body کا mass زیادہ ہے تو اس body کے اندر inertia بھی زیادہ ہوگا اور mass کم ہے تو inertia کم ہوگا اب example کے اندر آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ elephant کے پاس زیادہ inertia ہے human کے مقابلے میں اسی وجہ سے elephant کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر move کروانا انسان کی بدولت مشکل ہے انسان کو آپ دھکا دیکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جس طاقت سے move کروا سکتے ہیں اگر وہی طاقت آپ elephant پہ لگائیں گے تو elephant move نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر inertia زیادہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہماری real life کے اندر inertia کا کتنا role ہوتا ہے اس تصویر کو بھی آپ دیکھ سکتے اس تصویر میں جو left پہ آپ کو box نظر آ رہا ہے وہ چھوٹا box ہے اور اس کو آسانی سے دھکیلا جا سکتے لیکن اگر اتنی force آپ right والے box پہ لگا رہے ہیں تو right box move نہیں کر رہا کیونکہ اس کا mass زیادہ ہے تو اس کے اندر inertia زیادہ ہوگا left والا کا mass کم ہے تو اس اس part کے اندر ہم state کریں گے صرف اس کے statement دیکھیں کیا کہتی ہے کہ force جب کسی object کے اوپر لگتی ہے تو اس body کے اندر acceleration produce ہوتا ہے جیسے کہ نیچے تصویر میں آپ دیکھ سکتے کہ چشمے والا لڑکا دوسرے لڑکے کو push کر رہا تو اس کے اندر movement پیدا ہو رہی ہے اس کو acceleration کہتے ہیں تو یہ acceleration ہے نیچے directly proportional ہے آپ نے دیکھا جب اس نے ہلکا دھککا لگایا تو دوسرا لڑکا ہے اس کے اندر acceleration کم پیدا ہوا لیکن اب جب اس کو powerful دھککا لگایا تو اس powerful دھککے کی وجہ سے اس کی body کے اندر acceleration produced ہوا وہ پہلے سے زیادہ تھا اس کا مطلب کہ acceleration اور force directly proportional ہے acceleration بڑھ جائے گا اگر force بڑھ جائے گی لیکن یہ acceleration vary کرے گا mass according کیونکہ mass کے یہ inverse proportion ہوتا ہے اگر mass بڑھے گا تو body کا acceleration جو ہے وہ کم ہو جائے گا اگر یہ بچہ جو ہے اگر یہ تھوڑا healthy ہوتا اور اتنی force اس پہ لگائی جاتی تو وہ اتنا تیزی سے move نہیں کرتا جتنا کہ یہ بچہ بھی move کر رہا ہے امید کرتے ہیں کہ اس والے part کو آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا اس کی guided practice اور independent practice انشاءاللہ ہم اس کے اکلے part میں دیکھیں گے اللہ حافظ thank you